اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حفظہ حیدر ہومیو فیزیشن اور آج پہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ الوپیشیا آریٹا کے بارے میں ہیں الوپیشیا آریٹا جو ہے اس کو دو میں بال چھڑ کہا جاتا ہے اگر ہمارے سر کے بالوں میں چھوٹے چھوٹے سے حصے بن جائیں اور وہاں سے بال جھڑنا شروع ہو جائیں یا میل کی موچوں کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں سے بال جھڑنا شروع ہو جائیں داری کے بال جھڑنا شروع ہو جائیں اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ جو ہے وہ آٹو ایمیون ڈیزیز ہوتا ہے یہ بھی ایک آٹو ایمیون ڈیزیز ہے مگر جدید تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے نیورو میں کوئی پرابلم ہے تو اس کی وجہ سے الوپیشیا آریٹا جو ہے تو ہوتا ہے الوپیشیا آریٹا ہوتا کیسے ہے ہمارے سر میں چھوٹی چھوٹی سکھنسیم بنتی ہیں اور پھنسیوں کے بعد وہاں پر بخارش ہونا شروع ہوتی ہے پھنسیوں سے پس فرمیشن ہوتا ہے اور پھر وہ بال تھوڑے تھوڑے سے خوشکی کے ساتھ اتبنا شروع ہوتے ہیں پھر ایستہ ایستہ وہ جگہ نیٹ ہونے لگتی ہے وہ اتنی جگہ نیٹ ہو جاتی ہے کہ چمکنے لگتی ہے یعنی کہ گنجہ پر ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ اس کا ایک سائن انڈ سیمٹم ہوتے ہیں ہمیوپیتھے میں اس کا کیا علاج ہے اگر آپ کو ابرا ہوا اور ابھی خارش ہو رہی ہے ابھی بالکل ابتداء ہے تو کلکیریا فلور اس کی بہت اچھی دوائے کلکیریا فلور سکس ہے اور اگر آپ کے بال جو ہیں ان میں بال جھڑ آ چکا ہے یعنی ایک انچ کے برابر اس میں بال اتر چکے ہیں تو کلکیریا فوس لیجئے گا یہ بہت زیادہ ایک سکتی ہے اور اگر آپ کی ایج سے پہلے بال جھڑ رہے ہیں یعنی ابھی آپ اتنے بڑے نہیں ہوئے اور اس سے پہلے بال جھڑ رہے ہیں تو اس کے لیے سائیلیشیا لیجئے گا سائیلیشیا سکس ایکس بہت ہی زیادہ ایکٹیف میڈیسن ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز آپ اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسپرائب کیجئے گا اوکے اللہ حافظ موسیقی